موسیقی موسیقی یہ ان کی کوڈڈ اور ڈی کوڈڈ لنگویج ان کی ایک خاص انفرادت ہے جن سے جس سے زریفہ جان کشمیر کے عدبی حلقوں میں نمائی طور سے شاگئی ہیں موسیقی 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 تھی وہ چیچر کا جاب کرتی تھی جب مممہ کے پاس ہمارے یہاں کوئی نہیں رہتا تھا تو مممہ اپنی اس لینگیج میں لکھ کر رکھتی تھی جب میری سسٹر وہاں سے آتی تھی تو وہ اس کو اپنی دہری میں لکھتی تھی کبھی اردو میں کبھی کشمیری میں تو پوٹا پوٹا رہتا تھا کہ سمجھ آ جائے کسی کو اکل اگر ہم کسی سے بولے ایسا ہے ان کی سمجھ میں آ جاتا تھا کیا ہے کیا یہ سب چیزیں ہوتی تھی پھر آجانک سے دو سال پہلے دیدی کا انتقال ہو گیا تو تب سے مممہ کی جو بھی آئی ہیں شاعر وغیرہ جو لکھتی ہیں اور بھی ویسے زیرو زیرو میں لکھتی ہیں اپنی زبان میں لکھتی ہیں لیکن تب سے ہماری بدقسمتی سمجھ کہ ہم اس کو کشمیری ہو کے بھی مطلب ہمارا کلچر سارا کچھ کشمیری ہیں کشمیری زبان تو مما اب ایسے ہی لگتے ہیں زیرو زیرو میں اپنی اس لانگویج میں میں اس کو اپنی حساب سے بلوں گا وہ شارٹ اینڈ میں لکھتے ہیں کچھ اپنا لیکن سمجھ اسی کو آتی ہیں کیا لکھ رہی ہوں کیا نہیں لکھ رہی ہوں ایسے بہت سارے کلام اس کے پاس ابھی بھی ہیں جو تحریر بند ابھی بھی نہیں ہوئے ہیں میری ممہ نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے یہ گوڑ گپٹڈ جو بھی ہیں سارا گوڑ گپٹڈ ہیں پچھلے لگ بگ پنتیس سال سے وہ شاری کے میدان میں بازابطہ متعارف ہیں کشمیر کے عدبی حلقوں میں اور کشمیر کے شہری حلقوں میں یہاں پر جو کشمیر کے ادارے ہیں سرکاری و نیم سرکاری چاہے ریڈیو چاہے ٹیلیویجن چاہے جمع کشمیر کلچہ الاکادمی یا محکمہ اطلاعات یا عوامی سطح پر جو عدبی اور علمی انجمنے ہیں ان سے بازابطہ ضریف حرجان متعارف بھی ہیں اور وابستہ بھی ہیں میری نظر میں آج تک اس دنیا میں میں نے اپنی حظر میں تو کوئی نہیں دیکھا ہے کہ اس طرح سے کوئی شاہر تو بہت سارے ہیں ہر کوئی شاہر اچھا شاہری کرتا ہے بہت سارے ہیں لیکن اس طرح کی لینگویج میں شاہر لکھنا پھر اس کو سمجھنا اور وہ بھی ایک ایسے انسان کے لیے جس نے سکول کا مو بھی نہیں دیکھا ہو مطلب میں اپنی بولنگا میں نے بھی کافی ساری تعلیم پڑھ رکھی ہے اگر میں بھی دس پندرہ مضمون میں زیادہ سے زیادہ یاد رکھ سکتا ہوں میری محمہ کے پاس تقریباً سو سے زیادہ دیر سو سے زیادہ ایسے کلامیں جو انہوں نے ایسے رکھے ہیں اور بہت سارے ضائع بھی ہو گئے ابھی میں محمہ کو بولوں گا محمہ یہ کون سا کلام ہے محمہ ایسے ایک بار دیکھے گی بولی گی یہ بیٹا وہ والا ہے اور سارے یاد بھی رہتے ہیں ان کو میں چونکہ بزارہ خود صوفی شاعری اور عارفانہ کلام کا ایک شاگلد ہوں اس لئے خوصوشی طور میں ان کے کلام کا ایک بانزابتہ کاری ہوں اور سمجھنے کی کوشش میں ہوں ضریفہ جان صاحبہ چونکہ صوفی شاعرہ ہیں کشمیر کے صوفی شاعر الگ سے ہی منفرد ہیں ان کا کلام ان کی شاعری اور ان کی عدبیات براصل سمجھنے کے لئے ہر ایک کاری کو ہر ایک ثانیہ کو اپنے لول پر ایک صلاحیت بنانی ہوتی ہے تب جا کے صوفی شاعرہ کلام فاہم میں آتا ہے تب جایییی تک کی شاعرہ مطاقی ہون پارکی جاییی ایک چیز پر آقا ہے تب جاییی ایک خوصی ایک لئے ہوتی گز کس 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 مضیم تو وہ اس آسان پانی قائم سوچتی تو تین سات کے آر میں میسے تین سات ممت پان سواران آم یاونیے لالوونیے تھو تھم مار یاونیوں چھانبڑو لونیے یشو سامسار ناپائی دار گشتور کے سلسار انگی لالوونیے تھو تھم دار ہمارے شمس فقیر سے لیکے ہمارے احد ذرگر تک جو بھی سوفیانہ کلام اور عارفانہ کلام آیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو بھی صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو اجاگر کر کے اور حاصل کر کے ہم ان کے کلام سے آشنا ہو سکتے ہیں ذریفہ جان صاحبہ بھی اسی سطح کی ایک شائرہ ہے ان کی شائری کی اور ان کی شخصیت کی ایک اور انفرادیت ہے جو میرے خیال سے نہ صرف جمعہ کشمیر میں بلکہ سارے ہندوستان میں جہاں تک میری نظریں گئی ہیں عدیبوں کے پاس یا علمی حلقوں کے پاس ذریفہ جان صاحبہ کے پاس ایک الگ سے ایک میں کہوں گا انفرادیت ہے اور ایک پیکیولیٹی ہے وہ پیکیولیٹی یہ ہے کہ وہ جب بھی شائری کے حال میں آ جاتی ہیں شائری کے حال میں آ جانا ہے میرا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے کسی گائیبی طاقت سے ان کو الہام آتا ہے کہ اور ایک گیت بن جاتا ہے ایک گزل بن جاتی ہے ایک ترانہ بن جاتا ہے ایک وطن بن جاتا ہے چونکہ ذریفہ جان صاحبہ رسمی طور اے بی سی یا آب پر لکھنے کی احل نہیں ہے تو وہ ایک الگ حسیت سے الگ صلاحیت سے اپنے اس کلام کو کلم بن کرتے ہیں ان کے کلم بن کرنے کا طریقہ ہی ان کی ایک الگ انفرادیت ہے ایک الگ پیکیولیٹی ہے کلام بن جاتا ہے موسیقی زیر اور گاسہ ب Bi'llziest پیارانیف حساب اسمنز دینی کے حساب اسمنز بات وہ دراصل ایک کوڑید settling계 جو چھوڑیج استعمال کرتی ہے ۔ جو صرف و صرف یہ جانب단 کسی لفظ کے لئے مقصوس شکل دینا اکسر شکل ہیں اُن کی گول نماھ ہوتی ہیں ۔ زیرور نماھ ہوتی ہیں سفر نماھ ہوتی ہیں کہیں کہیں پر پورے سفر کی شکل querیں پر پونے سفر کی شکل کوئی پر آدھے سپر کی شکل کوئی پر آدھے آدھے کوس آدھے ادھارے کوس لگا کے ایک لائم میں ڈال دیتی ہیں تو اس طرح سے ان کے شیر کا مصرہ یا پورا شیر باعثی اور ضبط تحریر میں آ جاتا ہے ان کا کلام ابھی شارعہ نہیں ہو چکا ہے کالٹرین سائنس فارمولیشن کشمیر کے زومہ اور زریفہ جان کے جو رسدار ہیں واضحاتہ اس کوشش میں ہیں کہ اس کلام کو ڈیکوڈل فارم میں عام فارم زبان میں زبان ہے ہماری کشمیر اس سکرپٹ میں اس عملہ میں شائع کیا جائے اب چونکہ یہاں پر یہ ایک گاؤں میں رہتی ہیں دو دراز گاؤں میں رہتی ہیں سردگر سے پنتیس کلومیٹر دور ہے اور خود نمہ پسند نہیں کرتی ہے پاپ اٹھ شو کی قائل نہیں ہے چھپا رہا پسند کرتی ہے زیادہ بازاری شہرت پانا نہیں چاہتی ہے کیونکہ صالحانہ طریقہ کار ایسا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کھپیا ہی رکھنا چاہتا ہے ان دنیا کے واقعی تماشوں سے دور رہنی چاہتا ہے زریفہ جان بھی اسی مزاج کی شائرہ ہے تو تب جا کے اب شائر لوگ ہی جن کو اس بارے میں تھی سے کوئی انگیا ملتا ہے تو یہ ڈونٹے ڈونٹے زریفہ جان کے پاس آ جاتے ہیں اور ان کے کلام سے مستفیر ہو جاتے ہیں سوری ہی رکھنا سوی فی کھولیت وینیت کیں میہ کم سات کیا گا کم 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 کارا ماس گای میہ یچو ہر سی ایسیل دار پور پردہ ہی رکھنا سوی فی کھولیت گات کار نو نس پانا سویت اب سنیوائی چپیل بسا اب سو نس آزیور چونس موری بھاتماس سندرہ نندری مائسی وزنو نس موسیقی موسیقی